موسیقی 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 مل بیٹھ کے گروہ مہراج دیشت کھجانے نو سمجھن دا اوپرالہ کری تے جیڑیاں گروہ ارجن دے پاتشاہ نے لگا ماتنا دا نیم بنایا ہے انو جرور سمجھئے اور بڑی سرطہ دے نال اس نو سنسار وچ بھی بن دیئے ادھا لاب کی ہوگا کہ اسی گربانی گروہ جی نو سہی ارتھاں بچے گروہ من کے انہ دے دیتے ہوئے گیان تو پورن طورتے لہا لے سکنگی کتنی بڑی گلہ ہے پرسیدی قدر نہیں کر رہے آؤ یتم کرنا ضروری ہے کیونکہ گروہ ارجن دے پاتشاہ نے آپ فرمایا ہم تنمنت پاگٹ سچ نائی ہر گن گاویں سیج سبھائی پیو دادے کا کھول ڈٹھا کھجانا تا میرے من پیانے دانا رتن لال جاکا کچھو نہ مول پری پندھار اکھوٹ اطول کھامیں کھرچیں رل مل بھائی توٹ نیاوے ودو چائی کو نانک جس مسک لیک لکھائے سو ایت کھجانے لے رلائے بڑہنس محلہ تیجا یہ راگ دا نام ہے گروہ نانک پاتشاہ دے تیجے سروب شری گروہ عمر داستی دے مخاربنتوں اچان کی گھر پہلا ایک گائنہ چاریاں نوں سے دیتی ہیں کہ اس نوں پہلے گھر دیں سورتال وچھ گائن کر لیں ایک اونکار ستگر پرسا ایک منگلہ چرن ہے پرماتمہ ایک ہے سرب شکتی وانت سرب یا پک سرب پرکاشک ہے سچے گروہ دی کرپہ دوارہ جانیاں جانتے ہیں لو ہون شبت دے اندر گروہ عمر داستی کی فرمانتے ہیں کیونکہ سادے ایس دیشتے اندر تتہ ترمدی دنیا بیچ ایک بڑا پرچلت خیال ہے کہ لوگ تیر تھا تے نون جانتے ہیں بڑا پن کرم سمجھتے ہیں آہنے ہونے کومب بھی لنگیا ہے لکھان لوکانے شنان بھی کیتے ہیں پر گھرمت دی سکھے آنسار پاتشاہ فرماندے نے کہ جیڑی منوتے لگی ہوئی محل ہے وہ اس طرح تندے توننا نہیں ہوتا پامے جگد گروہ گروہ نانک پاتشاہ نے جب جی صاحب کی فرما دیتا کہ سوچے سوچنا ہوئی جے سوچین لکھو با چپے چپنا ہوئی جے لائے رہا لبتا پکھیاں پکھنا اتری جے بننا پوریاں پار سہ سے انپاں لکھ ہوئیں تا ایک نہ چل لینا کیو سچیارہ ہوئی ہے کیو کورے تو ٹھپا حکم رضائی چلنا نانک لیے خیانا پھر پاتشاہ نے کہا بھائی میں بھی تیرتے جاندہ ہوں پر میرا تیرت تو آڈے تو بھی لکھن ہے تیرت نامن جاؤں تیرت نام ہے تیرت شبد بچار انتر گیان ہے گر گیان ساچا تھان تیرت دس پرب صدا دسار ہوں نام حرکہ صدا جاچوں دیو پرب دھرنی دھر ہن گروہ امرداز سے تے پاتشاہ بھی تیرت تھا تے جاندہ سن اس قلدہ پرمان اتیاس وچ بھی ملتا ہے تے ہر دوار جاکے دیکھو او اس تھان بھی موجود ہے جتھے گروہ امرداز سے اکی باری گھنگا دا شنان کرن گئے جتھے وہ ٹک دے سن او تھے آج گروہ دوارہ بھی سچو بڑھ یہ انہ دی یاد وچ پر جدوں گروہ امرداز سے گروہ انگہ دیو دیدی شرن بچ آئے جو تبدیلی جیمن وچ شرن آون تو باد ہوئی پھر وہ مڑ کے تیر تھا تے نہیں گئے جے گئے تے گروہ رامداز چی نے لکھے تیرت ادم ست گروہ کیا سب لوگ کو ادھرن آر تھا تیر تھا نو تارن نہیں لوکا نو تارن نہیں تے گئے پر پھر تیر تھا تے اس پامنا نال نہیں گئے کہ تیر تھا تے جان نال سادہ مان نرمل ہوئے گا ایسے تانگروہ امرداز دین دیال ست گروہ سمجھاؤں دیں جاپ مان میرے توں ایکو نام ہم دیکھو جاپ اکھر آئے گربانی بھی تے جاپ تین روپاں بھی جاؤں دیں ایک جاپ پپے نو اونکر نال ہوں دیں ایک جاپ پپا مکتا ہوں دیں ایک جاپ پپے نو سیاری رہو او چار نو تینہ دا جاپ ہے پر جیڑا جاپ پپے نو اونکر والا ہے او ناؤن پلینگ ایک وچن بانی دا نام جاپ ہے تے جیڑا جاپ پپا مکتا ہے او پلورل بھو بچن اسنکھ جاپ اسنکھ پاؤ تے جیڑا جاپ پپے نو سیاری والا ہے ایدارت ہے جاپنا کار ہون جاپنا کس نے من نے کیونکہ پرکرن مندی محل دا چاہتے ہیں ایک ہے تاندی محل ایک ہے مندی محل تاندی محل کمیں توتی جاندی ہے تو انہوں پتا ہے پر یہ ہتھ پیر تاندے پانی توتے اترس کے پر جیڑی مندی محل ہے او کمیں توتی جاندی ہے انہوں پانی نہیں تو سکتا جاپ من میرے تو ایک و نام بڑا سپشت ہوگیا اتھے مندہ ننا مختا ہے میرے من جپنا کر تو ایک و نام ایک پرماتمہ دے نام نو جپنا کر ساتھ گردی یا مو کو اے ہیں ندہان ہونے تھے کئی پرہمی اے ہو پڑھتے ہیں نہیں اے ہو اتھے پڑھنا جتھے ہائے نو خوڑا ہو اے ہے اے ندہان اے جڑا پرماتمہ دے نام نا کھ جانا ہے نا ساتھ گردی یا مو کو اے ہیں ندہان ہونے تھے ساتھ گردے رہ رہے نو سیاری ہیں ساتھ گروں نے میں نو ایک خجانا نام روپی دکتا ہے اے ہے رہاو دی پنگتی اے ہے شبد دا سینٹل آئی دیا اے ہے کندری پا آو ہونے عرمتوں کریں من میلے سب کی چھے میلے ہونے دیکھو ایک لانتے دھول آندہ اچارن جڑے ہیں اے دا بھی ہاتھ سرور کرنا پہے گا من میلے من دے ننے نو سیاری ہیں جے منوی چھے میل لگی ہوئی ہیں جے منوی کاراں دی پیڑے بچاراں دی میلنا زیبڑے ہوئی ہیں سب کی چھے میلہ جو کجھ سی سوچانگے جو کجھ کرانگے جو کجھ دیکھانگے سب میلہ ہوئی ہیں پاہ میلہ ہی نجر آبے گا تان تو تے من حچانہ ہوئے تان دے ننے نو سیاری تان دے تو نار تو تے من حچانہ ہوئے اتھے ان من دے ننے نو آنکڑا گی تو اے نیم جڑے نے ساڑی بہت سائدہ کر رہے ہیں سا نو سمجھا رہے ہیں پاہ گربانی دے ارثانو سمجھن لئی اس لگ ماتری نیم نو سمجھنا ہی پاوے گا من میلہ ہے سب کچھ میلہ تان تو تے من حچانہ ہوئے اے جگت پرم پولایا اے جگت انہوں بھی اے ہونی پڑنا اے جگت اس سارا سنسار پرم پولایا پرم دے ممے نو سیاری ہے پرم بٹ پولیا ہوئے ہیں پر اکھے بٹ پہی اے قدرتی گال ہے پر اکھا پہے جانا اے کوئی اچمبہ نہیں کیونکہ جو کچھ ساڑے ارد گرد سامنے ہندہ ہے انہوں بے کیسی پرمدہ شکار ہو جانے ہیں اسے لئے کسے سینے نے کیا ابھی چل دے کے پیچھے چلیں لوگ ان کی بھیڑا چال اے لوگ کا انہوں سباہ ہے اور یہوں کر دے نے اسی بھی کر دے اے سمجھنے دا جتن نہیں کی تا بھیوں کیوں کر دے نے کیوں نہیں کر دے یا اے اکھیا اے جگت پرم پولایا ورلا بوجہ کوئے کروڑا لکھا مچوں کو ورلا اس کا نو سمجھ پھر پات سکنے جب من میرے تو ایک کو نام ہے میرے من تو لوکاں دے پچھے نال لگ دیکھا دیکھیں کرم کانڈی نہ بانو تو جپنا کر ایک نام ستگرو دیا موکو اے ندھان ستگرو نے مہنو اے کھجانہ دیتا ہے نام ست مجھ کھجانہ نام دیاں برکتہ گنیاں نہیں جا سکتی روز اسی پڑھ دیں کہ پرب کے سمرن رد صد دھونت سکھونی صاحب چھے روز پڑھ دیا اے ندھان جب اے من کوئے سب جگ میں تاکی گات ہوئے آکھا اے کھجانہ میں نوں گروہ نے دیتا ہے رہا ہو صدہ کے آسن جے سکھے اندری واسکر کمائے صدہ کے جوگیاں بیچن جسنوں کوئی صدی پرابت ہو جائے انہوں صد کہن دے کہ صدہ بہو بچن ہو صدہ نے جڑے چوراسی آسن میں جنہ میں چوچار بہت سریشت اطم بننے جانے ہیں پدم آسن ہے سین آسن ہے پدر آسن ہے سانو بہتا رٹا لونڈی لونڈنی اشارہ کیتا ہے آکھا جے کوئی صدہ دے کیتے جانوالے آسن سے کھل بے کیونکہ انہوں کرا ماتاں تے شکتیاں دے بڑا لال جن او اینا صدہ دے آسن کر کے سمجھ دیں کیسی بڑے کام جاب ہو پر مہرحال کہن دے نہیں صدہ کے آسن جے سکھیں اندری واسکر کمائے اینا اندریان واسکر کے کابو کر کے وسی کرن کر کے جے کو کمال ہوئے انہوں سدھی تے پرابط ہو جائیں او دے پر چریدیاں سدھیاں شاید کرا ماتاں بھی آجندیاں ہو پر من کی مہل نہ اترے ہوں میں مہل نہ جائے ہوں نے تے مندہ ننہ مکتاں پر سمجھ دیں اے دے نال کی آگے ہیں من کی مہل نہ اترے ہیں اینا صدہ دے آسنہ دے سکھن یا کرن دے نا جیڑی منتے مہل لگی ہوئی ہیں او قدے اتر دیں سگو ہوں میں دی مہلو ہورو دے رے لگ جائیں دیکھی دا ہے کہ جنا لوکانو اس طرح دی کرم کھانڈ کر دیں کو پرابطی اٹھیں او اپنے آپنو دجیاں تو بہت اچھاتے مہان سمجھ ہنکاری بن جائیں کہ ہوں میں دی مہل ایسی سکشم ہے یہ نگر بھی نہیں ہو تو گل کی اس دوجے پادے اندر گروہ امرداز تیجے پادشاں نے اینا صدہ دے کرم کھانڈا دا کھانڈ رنگی تتھا ایک ہے کہ اینا دے کرن نال ہوں میں تے آجندی ہنکار تے آجند ہے پر من دی جڑی مہل لونی تھی او نہیں لی صدہ کے آشن جے سکھ ہے اندری وس کر کمائے من کی مہل نہ اترے ہوں میں مہل نہ جائے او جڑی ہوں میں دی مہل ہے جس نے سب کچھ مہلا کیتا ہوئے او مہل اس طرح نہیں گیا اس من کو ہور سنجم کو نائیں ہوں دیکھو جڑا من دے ننے نو ہنکڑ لگنا سی ہو اس تے سسے نو لا گیا اس من کو ہے دنیا دے لو کو چنگی طرح کن کھول کے سن لو اس من دی مہل نو تون لے ہور سنجم کو نائیں ہور کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی میتھڈ نہیں دنیا بچ بڑیا جڑا سمنتے لگی ہوئی مہل نو تو سکے اس من کو ہور سنجم کو نائیں ونسطگر کی شرنائیں بنا گرو دی شرن میں جائے شرن میں چوندہ مطلب تے سمیدیاں سے کہ پوراں تہور تے سرنڈر کر دینا سمرپت ہو جانا تے گرو دے دسے انسار چلنا اپنی مرضی نہیں کرنا پھر بھی گرو عمرضات جی کہنے پیارے ہو ستگر ملے اے الٹی بھائی ستگر ملے اے انہوں ملی اے نہیں کہنا ملے اے تے ملی اے تے فرق ہے او تے للے نو لی بے آری اے تے للے نو لسے آری پر نا پتا ہونکر کسی ملی اے ہی پڑی نہیں ستگر ملے اے الٹی بھائی ستگر دے ملاب نال ستگر دی شرن بچ آن نال ستگر دے دسے رات چلن نال اے ساڈی جڑی بھرتی ہے نا اے اٹھ جاندی بدل جاندی اے پہڑے پاسے ہوں ہٹ کے چنگے پاسے لگ جاندی تے جڑی تبدیلی ہوں دی ہے کہنا کچھوں نہ جائے انہوں شفدہ رائیں بھیان نہیں کرتا جا سکتا ست جانوں جڑا پہجنسی کھاتا نہیں اسیو دا سواد کی میں دا سکتا تے جنہیں کھا لیا ہے وہ بھی ادا سواد مان سکتا ہے دا سنیت کو کبیر گھنگے گھڑ کھایا پوچھے تے کیا گئی ہے اس من کو ہور سنجم کو نائیں وین ستگر کی شرنائیں ستگر ملے ہے الٹی بھائی کہنا کچھوں نہ جائے او جڑی تبدیلی آن دی ہے او سنو شفدہ رائیں اکھرا رائیں بھیان نہیں کیتا جا سکتا پنت نانک ستگر کو ملدو مرے پنت نانک اتھے نانک دے کا کینوں اونکڑ ہے نانک جی پنت فرمان دے ہیں ستگر کو ملدو مرے ستگر دے ملن دے نار ستگر دے دس سے رات چلن دے نار اجڑی ہومیں ہیں مرجن اجڑا بندے دے انگر انکار ختمل نانک ستگر کو ملدو مرے گر کے شبد پھر جیوے کوئی ہونی تے شبد دے دے نو سیاری ہیں گرو دے شبد انسار گرو دے حکم انسار چلنا پھر جیوے کوئی پھر نوازیمن ملتا ہے پھر وہ پرانیاں آتاں پرانا سباب سب بھدھ جا چھوٹے اندیاں پڑھ دے ساں کہ پشو ترگے پریت تر جانگے بابا تیری بانی سن کے پاپ جنا دی برتی پشوان ورگی پریتا ورگی تھی وہ ہون دیوتیاں ورگی بڑھ جا پڑھ دے روز کہ گرو دی سنگتو بھنا بھلے ہاری گرے اپنے دیو ہاری سدوار جن مانستے دیوتے کیے کرتنلا گیوار پنت نانک ست گرکو ملدو مر ہے گرک ہے شبد پھر جیوے کوئے یہ نوہ جیمن پر آپ تو ہو جانگے ممتہ کی مل اتر ہے اے من حچہ ہوئے یہ جڑی من دے ہوتے ہیں ممتہ دی محل میری دی محل تیری دی محل لگی ہوئی یہ اتر جانگے اور اے من حچہ ہوئے حچے تم پاپ شد ہو جانا نرمل ہو جانا یہ دے بچارہ میں جا تبدیلی آ جاندی ہے تو تنگرو امرزہ سیدھیں اس پاونک شبد تو کتنی سرلتا تی سکھین تالا سانوں جیمن وچ بدلاؤ لیاون دی پریر نہ کیتی ہے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پھدے موسیقی موسیقی موسیقی